اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی بدی امریکی سادش کے ذریعے سے پاکستان پر مسلط کی جانے والی امپورٹڈ حکومت سادشوں میں مصروف ہے پاکستان کے خلاف سادشیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر انتشار اور فساد کا ماحول پر پاکیا جا رہا ہے پاکستان کی عدلیہ پر حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر پاکستان کی فوج اور اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں ناظرین اکرام جب سے امران خان کی حکومت صوبہ پنجاب کے اندر کامیاب قرار پائی ہے اور جب سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ہے جو حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے امپورٹڈ حکومت کی سادش کو سپریم کورٹ نے مصطرت کیے ہے اس کے بعد سے پاکستان کی عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں مریم نواز پاکستان کی عدلیہ کی اندر بغاوت کروا کے کچھ ججوں کو خرید کر پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف کر کے ٹویٹ کر رہی ہیں اور مسلسل پاکستان کی عدلیہ پر حملے کر رہی ہیں اور اسی طرح سے یہی مریم نواز تھی جو آج سے کچھ عرصہ قبل پاکستان کی فوج پر حملے کرتی تھی پاکستان کی فوج میں تقسیم کی باتیں کرتی تھی اور یہ تصور کراتی تھی کہ جنرل فیض حمید اور کچھ باقی جنرل عمران خان کے ساتھ ہیں اور باقی کے جنرل ان کے ساتھ ہیں تو یہ تقسیم اور تفریق مریم نواز اس سے پہلے بھی پاکستان کی فوج کے اندر جو کہ پاکستان کی خودمختاری اور حفاظت کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے اندر کرواتی رہی ہے اور اب ناظرین اے کرام خود تو مار خوروں کی چھتری تلے سادشیں کرتی ہیں ملاقاتیں کرتی ہیں بھیگ مانگتی ہیں پاؤں پڑتی ہیں اور اب پاکستان کی عدلیہ پر اعلانیہ حملے کیا جا رہے ہیں اور پاکستان کی فوج کے باز اماندار اور جو پاکستان کی فوج کے اعلیہ صلاحیتوں کے حامل آفیسرز ہیں ان کو لطارتی ہیں ناظرین اے کرام یہ سادشی اناثر جس سے سسلن مافیا کہا گیا تھا ان کو جب تک لگام نہیں ڈالی جائے گی تب تک یہ سادشیں کرتے رہیں گے کہا جاتا ہے کہ جب ساپ کو دودھ پلایا جائے جب ساپوں کو پال لیا جائے ساپوں کو دودھ پلا دیا جائے تو وہ ڈسنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ پاکستان کی اندر انتشار اور فساد کے لیے سادشیں کر رہی ہے ناظرین اے کرام مریم نواز کو پاکستان کی عدالت میں سزا ہوئی ہے یہ سرٹیفائیڈ مجرمہ ہے اس کے نام پر پاکستان کے پیسے لوٹ کر جو اربوں ڈالر کے محلات کھڑے کیے گئے ہیں لندن میں اس کی وجہ سے اسے سزا ہوئی ہے لیکن یہ ازاد گھوم رہی ہے یہ پاکستان کی عدلیہ کا ایک بڑا امتحان ہے کہ جس مجرمہ کو رہائی دی وہی مجرمہ عدلیہ پر حملہ آور ہے آپ ان کے ٹویٹس دیکھ لیں آپ ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہینڈل پر جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پھر ناظرین اے کرام یہ صرف مریم نواز کی یہ حرکتیں نہیں ہیں بلکہ اس وقت جو امپورٹڈ سرکار ہے اس کے تمام آلہ کار اور تمام سہولتکار اور اس کے اندر شامل تمام کے تمام کردار وہ اپنے اپنے رول اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بلاول زرداری وہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت کشمیری مسلمانوں کے پیٹ کے اندر چھوڑا گھوم چکی ہے وہ کشمیر جسے پاکستان کی شہرک قرار دیا جاتا ہے وہ کشمیر جس کی خاطر پاکستان کے فوجی جوانوں نے شہادتیں دی ہیں وہ کشمیر جس کی خاطر پاکستان کو بھارت سے جنگے لڑنا پڑی ہیں وہ کشمیر جس کے اندر ایک لاکھ سے زائد مسلمان صرف بیس تیس سالوں کے اندر شہید ہو چکے ہیں وہ کشمیر جہاں پر روزانہ کشمیری مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں وہ کشمیر جو پاکستان کے لیے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں ان کشمیریوں کے ساتھ تھوکہ کیا جا رہا ہے کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے اور کشمیری مفادات کو پسے پردہ ڈال دیا گیا ہے بھارت کے ساتھ یارانیں بڑھائی جا رہے ہیں ناظرین کرام تاشکن کے اندر حسبوکستان کے اندر پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کے وزیر خارجہ بلاول زرداری نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملقاتیں کی ہیں اور کہا ہے یہ بلاول زرداری ہی تھا جس نے کچھ حرزہ قبل بیان دیا تھا کہ ہمیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھارت سے دوستی کرنا ہوگی بھارت سے تعلقات بڑھانے ہوں گے اور یہی امپورٹڈ سرکار ہے کہ جن کی حکومت میں پاکستان کے ائرپورٹس پر بھارتی جہاز روزانہ آ جا رہے ہیں پہلے کچھ ہفتہ قبل خبریں آئیں کہ اتنے بھارتی جہاز پاکستان کے ائرپورٹس پر اترے کراچی کی حوالے سے پھر جب سوشل میڈیا پر اس کا ردعمل آیا لوگوں نے سوالات کیے کہ یہ جہاز کیوں آ رہے ہیں اب وہ خبریں چلانا ہی بند کر دی ہیں اب ائرپورٹس کے عملوں کو بتا دیا ہے کہ آپ نے اس طرح کی خبریں نہیں دینی ہیں اور پاکستان کے معروف دفاعی ترزیہ کار جنرل امجر شویب کہہ چکے ہیں کہ جو کراچی کے اندر جہاز اترتے رہے ہیں ان جہازوں کے اندر پاکستان سے ڈالر بوریوں میں بھر کے جہازوں میں ڈال کر وہ منی لانڈرنگ کیے جاتے رہے ہیں وہ باہر بھیجے جاتے رہے ہیں یہاں پاکستان کی عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک عذاب انہوں نے دھماکے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بمباری کر رہے ہیں اور ادھر دوسری طرف یہ پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں یہ صورتحال پاکستان کے اندر امپورٹڈ سرکار نے کر دی ہے ناظرین اکرام آرٹیکل 370 کے بعد پاکستان نے عمران خان کی حکومت نے بھارت کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کر لیئے تھے اب یہاں پر کچھ احمق کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بھارت نے آرٹیکل 370 کا فیصلہ لائے ہے عمران خان نے گویا کے کشمیر کو بیچا ہے ان احمقوں کو اور ان زمیر فروشوں کو اور ان مافیاس کو کوئی بتائے جا کر کہ مودی جب نواز شریف کے گھر آیا تھا اور بغیر پروٹوکول کے بغیر کسی اعلانیہ دورے کے نواز شریف نے اپنی نوازی کی شادی میں بلایا تھا تو اس موقع پر نواز شریف کے ساتھ مودی نے فیصلہ کیا تھا ڈیل کی تھی کہ ہم کشمیر کے اندر یہ کرنے جا رہے ہیں نواز شریف نے کہا کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو مودی صاحب کشمیر آپ کو دیا مودی کو کشمیر بیچنے والا نواز شریف ہے اور عاملا انہوں نے پلان یہ بنایا کہ کچھ عرصے کے بعد آرٹیکل 370 کو لائے جائے گا پھر بھارت کے اندر سے بھی اختلافات تھے سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو عمران خان نے جب آرٹیکل 370 لائے تو عمران خان نے تو تعلقات ختم کر لیے اب کچھ احمق یہ کہتے ہیں کہ ابینندن کو کیوں چھوڑا گیا ابینندن کو چھوڑا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کے جو عمران خان ہے وہ بھارت کے سامنے لیٹ گیا سوال ان سے ہے ان احمقوں سے سوال ہے کہ کلبوشن یادف جو بھارت کا ایکٹیو جاسوس تھا وہ نواز شریف کے دور میں پکڑا گیا وہ نواز شریف کے دور میں دہشت گردی کرتا تھا وہ بیپس پارٹی کے دور میں دہشت گردی کرتا تھا اس نے تسلیم کیا کہ نواز شریف کے دور میں تو پھانسی کیوں نہیں دی نواز شریف نے پانچ سال حکومت میں رہا تو ابینندن کو سزا دیتے نا اب ایمپورٹڈ سرکار ہے یہ دے نا ان کو سزا کیوں نہیں دیتی صرف اور صرف سیاسی مفادات کے لیے عوام کو چھوٹ کا چورن بیچا جاتا ہے چنانچہ ناظرین اکرام یہ امپورٹڈ سرکار پاکستان کے ساتھ ساتھ نہتے کشمیری مسلمانوں کی پیٹ میں بھی چھوڑا گھوپ رہی ہے اور ان کی خود مختاری پر بھی حملہ آور ہے اور اسی طرح سے یہ امپورٹڈ سرکار پاکستان کے اوپر مسائل لاد رہی ہے دوسری طرف ناظرین اکرام شہباز شریف نے خود مودی کو خط لکھا تھا کہ ہم آپ سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں بھال کرنا چاہتے ہیں اور اب یہ تعلقات بھال بھی کر چکے ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنے لگا ہوں امپورٹڈ سرکار جسے تجربہ کار کہا جاتا تھا کہ یہ تجربہ کاروں کی ٹیم ہے یہ آئے گی تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ ناظرین اکرام یہ امپورٹڈ سرکار جب سے آئی ہے پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہوئی جو پاکستان کی عالمی سطح پر جو رسوائی ہوئی اس کو دیکھ کر ان کو جوتے ماننے چاہیے ان کو حکومت میں کس نے رکھا ہوئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل کمر جوید باجوا ان کو فون کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کو جنرل کمر جوید باجوا امریکہ کو فون کرتے ہیں اور امریکہ کی نائب وزیر خارجہ سے فون پر بات چیت کرتے ہیں جیسا کہ میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کو کہا جائے امریکہ کی جانب سے کہ وہ پاکستان کی جو کرزوں کی قسط ہے وہ ادا کرے کیونکہ پاکستان میں مسائل ہو رہے ہیں تو جس کا ملتب یہ ہے کہ امپورٹڈ سرکار کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور یہ امپورٹڈ سرکار اب پاکستان کی آرمی کو داد دینا پڑے گی کہ اب وہ ڈپلومیسی کر رہی ہے اب وہ سفارتکاری کر رہی ہے اور اس امپورٹڈ سرکار سے تو سفارتکاری بھی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کس لیے ان کو لائے گیا تھا دوسری طرف تارک فاطمی نامی جو ڈان لیکس کا مرکزی کردار تھا جو پاکستان کی اندر ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ تھا جس نے پاکستان کی رسوائی اور بدنامی کی تارک فاطمی نے اس کی امریکہ کی اندر ہے غیر قانونی طور پر اس کا دورہ سامنے آئے ہے اور یہ امریکیوں سے ملقاتیں کر کے ڈیلیں کرتا پھر رہا ہے اور ایسی ڈیلیں کرتے پھر رہا ہے جس سے نواز شریف کو فائدہ ہو نون لیک کو فائدہ ہو مستقبل میں ان کی سادشیں اور ان کی چالیں مزید تیز ہو جائیں تو یہ حرکتیں ناظرین اکرام یہ لوگ کر رہے ہیں اور پھر بعد میں پاکستان کا دفتر خارجہ بیان جاری کرتا ہے کہ تارک فاطمی کا جو دورہ ہے اس کا ہمیں نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے کیا ہے لیکن بھارہال جو تارک فاطمی نے دورہ کیا ہے اس سے لا تعلقی کا دفتر خارجہ اعلان کرتا ہے جسے باکستان کی ایک ڈیپلومیٹک جو ہے وہ ایک طرح سے جگہ سائی ہوئی ہے اور بیزتی ہوئی ہے تو یہ امپورٹڈ سرکار کے مختلف کارنامے ہیں کیا اب بھی کوئی قصر رہ گئی ہے کہ اس کو حکومت میں رکھا جائے ناظرین اکرام اس وقت ضرورت ہے پاکستان کی اندر کہ فوری الیکشن کروائے جائیں عوام کو عوام کا منڈیٹ دینے دیا جائے اور عوام کے اوپر جو ظلم ہے اس ظلم اسطم کو بند کروائے جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی ابھی تو کشمیر بیچا ہے ابھی تو کشمیروں کی پیٹ میں چھورا گھوپہ ہے ویسے تو ان غداروں نے ان سادشی اناثر نے پاکستانیوں کے پیٹ میں بھی چھورا گھوپہ پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کو امریکہ کے ہاتھوں انہوں نے فروخت کر دیا اور امریکہ کی غلامی کے اندر شامل ہو گئے اور امریکہ کی ان غلاموں نے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کو کامیاب کروایا اور رجیم چینج کانسپریسی پاکستان کے خلاف کروائی لہٰذا ان کے خلاف ایک نہ ایک دن ضرور پھانسی کا پھندہ ان کے گردنوں میں لٹکایا جائے گا اور ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی لیکن عوام کو جاگنا ہوگا لڑنا ہوگا بیدار ہونا ہوگا یہ ویڈیو عام کرتے ہیں تاکہ مزید لوگیں معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لئے میرا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدیوں سے فالو کر لیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ